عزیز طلبہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فجل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور روزانہ گھر میں اپنا متعلیہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے عزیز طلبہ آج ہم آپ کی جماعت نہم میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون میں ہمارے آنے والی چوتھی غزل نظم غزل چہارم کو پڑھنے جا رہی ہیں جو کہ خواجہ حیدر علی آتش کی دوسری غزل ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کا متعلیہ کر چکے ہیں لہٰذا اب ہم ان کی دوسری غزل کا متعلیہ کریں گے اور ان کے معنیوں مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ ہم اپنی گزشتہ لیکچر میں ہم اپنے خواجہ حیدر علی آتش کی حالاتیں زندگی پر بھی تفسرہ کر چکے ہیں آپ کی سہولت کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اردو درسی کتاب سے بھی آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر ہم صرف ان کی غزل نمبر دو کو شروع کریں گے تو چلیے چل کر اس کا متعلیہ کرتے ہیں غزل نمبر دو کا غزل کا مطلع ہے ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے خضا چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے یہاں پر شاعر جو ہیں ہر قسم کے حالات سے لڑنے کا ہر قسم کے زندگی میں حالات کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں خوشگوار اور نہ خوشگوار حالات آتے رہتے ہیں اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غم بھی زندگی کا حصہ ہے تو یہاں پر یہ ایک امید دیراتے ہوئے کہہ رہے ہیں ایک لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے دورے میں خوشگوار کے خوشگوار شراب یہاں پر میں کے معنی میں کے معنی جو ہیں وہ شراب کے ہیں اور خوشگوار جو ہے یعنی کہ خوشبودار جو شراب ہیں ہوائیں دورے میں خوشگوار راہ میں ہے خضان چمن سے ہجاتی بہار راہ میں ہے کہ غم کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ تھوڑی ہی دنوں کا ہوتا ہے آخر اسے چلے ہی جانا ہوتا ہے لیکن ہوائیں یہ ہمیں تاثر دے رہی ہیں کہ ایک خوشگوار آنے والے دنوں کا آغاز ہونے والا ہے وہ آنے والے ہیں اور ایک نہ ایک دن جو ہے اس باغ سے جو خضان ہیں جو برے حالات ہیں وہ چلے جائیں گے اور پھر ہر طرف بہار کی خوش بھی پھیل جائے گی بہار کی آمد ہوگی بہار کی رنگ پھیل جائیں گے اور اسی طرح جو ہیں وہ غم دور ہو جائیں گے اور خوشیاں جو ہیں وہ اپنا ڈیرہ جمع لیں گی اور اسی طرح غم اور مصیبتوں کا دن غم اور مصیبتوں کا جو موسم ہے وہ ڈھلنے کو ہے اور راحت اور خوشی اور آرام کا جو موسم ہے وہ آنے والا ہے ادم کے کوچھ کی لازم ہے فکر ہستی میں نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے شاعر آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں انقریب جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے کیونکہ یہ جو زندگی ہے بہت مختصر ہے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا تو ادم کے کوچھ کی لازم ہے فکر ہستی میں کہ آخرت کے سفر کی بھی ہمیں فکر کرنے چاہیے ادم کہتے ہیں زندگی مرنے کے بعد جہاں انسان جو ہے وہ منتقل ہوگا یا آخرت کا جو سفر ہے کچھ رخصت ہو جانا ٹھیک ہے رخصت ہونا روانہ ہونا تو کہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہی آخرت کے جو سفر ہے اس کی فکر کر لو کیونکہ جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو نہ کوئی شہر راستے میں آئے گا کہ جہاں پر ہم آرام کر سکیں جہاں پر ہم سانس لے سکیں نہ کوئی دیار راہ میں اور نہ کوئی راستے میں کوئی ایسا ملک آئے گا جہاں پر ہم قیام کر سکیں یعنی کہ یہ جب زندگی ہماری ختم ہو جائے گی تو ہمیں سانس لینے کے لیے ہمیں سستانے کے لیے کوئی لمحہ نہیں ملے گا لہٰذا ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے اور یہاں پر ہی ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ موت کا پیالہ جو ہے وہ ہر جاندار نے پینا ہے چکنا ہے اور موت کے بعد اچھے عمال کے سوا کوئی بھی مددگار اور حامی نہیں ہوگا صرف ہمارے عمال ہوں گے صرف ہمارے جو ہم نے جو بھی دنیا میں کیا ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا کوئی شہر کوئی دیار جو ہے وہ ہمیں بنا دینے والا یا قیام کے لئے جگہ دینے والا نہیں ہے نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے فقط انایت پروردکار رہ میں ہے کہتے ہیں کہ آخرت کا جو سفر ہے اس میں یہ جان لو کہ وہ دنیا کے سفر کی طرح ایک سفر نہیں کہ جس میں تم نے کھانا پینا بھی ہے جس میں تم نے تعام بھی کرنا ہے قیام بھی کرنا ہے یہ آخرت کا سفر ہے کہ جس میں تمہارے ساتھ نہ کوئی ساس و سامان ہوگا نہ کوئی رخت سفر ہوگا نہ کوئی دوست ہوگا فقط اگر اللہ تعالیٰ اپنی انایات کرنا چاہے وہ بھی تمہارے عمال کی بدولت صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا جو تمہیں چاہیے ہوگا اور اسی کا کرم جو ہے وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا اسی کی جو مہربانی ہے اسی کی فضل پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی مہربانی فرمائے گا مجھ اپنی رحم کے سائے میں رکھے گا عمال نہیں ہے جس کی بنا پر میں اپنی منزل آخرت کی جو منزل ہے وہ پا سکوں تلاش یار میں کیا ڈھونڈ یہ کسی کا ساتھ میں ہمارا سایہ ہمیں ناغوار راہ میں ہے تلاش یار محبوب کی تلاش میں جب شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں جب نکل چکا ہوں تو اب کسی کا بھی ساتھ مجھے درکار نہیں ہے یہاں تک کہ مجھے تو اپنے سائے پر بھی بروسہ نہیں ہے یعنی کہ شاعر جو ہیں محبوب کی تلاش میں کسی کا بھی جو ساتھ ہے کسی کی شراکت جو ہے وہ برداش کرنے کے برداش نہیں کر سکتے وہ اس کی بھی مخالف ہیں وہ اس کی بھی دربے ہیں کہ کوئی ان کا اس کا سایہ بھی ان کے ساتھ ہو کیونکہ انہیں اپنے سائے تک پر اعتبار نہیں ہے وہ انتہائی رازدارانہ طریقے سے اپنے محبوب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی رکیب کا متحمل نہیں ہو سکتے اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی رکیب ہو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اپنا سائے بھی اپنا رکیب سمجھتے ہوئے اس کو بھی برداش نہیں کرنا چاہتے اور وہ اپنے محبوب کی تلاش میں تنے تنہا نکل کر اپنے محبوب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں سفر ہے شرط مسافر نواز بہت دیرے ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں کہ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے سفر جو ہے وہ پہلی شرط ہے انسان قدم بڑھاتا ہے تو منزلیں اس کو اس کو خوش آمدید کہتی ہیں تو اس سفر جو پہلی شرط ہے مسافر نواز مسافروں کو نوازنے والے مسافروں کو دینے والے وہ کہتے ہیں کہ سفر شروع تو کریں راہ میں بہت تمہیں نوازنے والے مل جائیں گے راہ میں بہت تمہاری مدد تعاون کرنے والے مل جائیں گے ہزار ہا شجرے سایہ دار راہ میں ہیں کہ سفر شروع تو کرو یہ سفر جو ہے تمہارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا کیونکہ تمہارے راستے میں تم پر سایہ کرنے والے جو درخت ہیں وہ تمہیں ملیں گے انتہائی گھنے اور سایہ دار درخت جہاں پہ تم قیام کر سکو گے آسانی سے اور اگر انسان حمد کرے تو مشکل سے مشکل راہ بھی جو ہے اس کو مشکل سے مشکل راہ کو بھی ہے وہ تسخیر کر سکتا ہے یعنی دوسرا محکم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم مخلص ہو اگر تمہارے اندر اخلاص ہے تو اچھے سے اچھا رفیق کی تلاش میں نکلو اور تمہیں وہ رفیق مل جائے گا اور تمہیں کوئی حمدر جو ہے وہ ساتھی جو ہے تمہارے سفر کا مل جائے گا یہیں کہ ہزار ہاں شجر سایہ دار راہ میں ہیں اگر تمہارے سفر میں تمہاری منزل کو حاصل کرنے میں تمہیں اخلاص ہے تو تمہیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے تمہارے ساتھی تمہیں مل جائیں گے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے کہ اب سفر پر تو نکل چکے ہیں اب سفر کا ارادہ تو باند چکے ہیں کیونکہ ہر کام میں ہر راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ہوتی ہے شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میرے راستے میں بھی ہزار دشمن ہیں یعنی کہ ہزار رکاوٹیں ہیں میرے راستے میں جو مجھے منزل مقصود تک پہنچنے میں دشواری پیدا کر رہی ہیں مگر کیا ہے کہ مجھے اپنے خدا پر اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے پورا یقین ہے یہ صرف نہ صرف شاعر اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ پختہ ہو اگر وہ اپنے محافظ پر مکمل اعتماد رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اس کا نگران ہے اس کا نگبان ہے اور ایک نہ ایک دن اسے ضرور کامیابی حاصل ہوگی اور لوگوں کی کوئی پروانہ کرے دشمنوں کا کوئی اس کو ڈر اور خوف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے دل میں ٹھان لیتا ہے کسی مقصد کو پانے کے لیے تو اس کو کوئی سفر چاہے جس قدر بھی مشکل ہو جس قدر بھی وہ کانٹوں سے بھرپور یا مشکلات سے بھرپور وہ سفر ہو مگر کیا ہوتا ہے لیکن ان تمام تکالیف کے باوجود جو ہے وہ ڈر اور خوف نہیں رکھنا چاہیے اس لیے اے آتش کیونکہ یہ مقتے کا شیر ہے یہاں پر شائر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اے آتش تو منزل کے طرف اپنا سفر جاری رکھ اگر تیرے پاؤں تھک جائیں اور وہ چلنے کے قابل نہ ہوں تو سر کے بھل چل کیونکہ منزل پر تجھے تیرے مراد کے پھول مل جائیں گے تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا راہ میں جتنے بھی کانٹے ہوں راہ میں جتنے بھی مشکلات ہوں راہ میں جتنے بھی رکاپٹے ہوں برداشت کیے جا اور حمد متحار کیونکہ تمہیں اپنے مراد کے پھول کو پانا ہے اور یہ کانٹوں بھرا سفر جو ہے تمہیں جاری رکھنا ہے کیونکہ ایک نہ ایک دن تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا تمہیں تمہارے جو پھول ہے مراد کا پھول جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا زندگی میں کہیں بھی کوئی مقصد پانے کے لئے زندگی میں کہیں بھی کوئی اپنا مقصد نزبالعین جو ہے وہ اپنا جو انسان کا جو نزبالعین ہے اس کو پانے کے لئے راہ میں کئی رکاپٹیں آتی ہیں راہ میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی اس کے ساتھ اس کا ساتھ ہی نہیں ہوتا کبھی اس کے ساتھ اس کا رخت سفر نہیں ہوتا کبھی اس کے راہ میں کئی کاٹے آ جاتے ہیں لیکن آتش متواتر اور عمل پیہم اور مسلسل جدوجہد اور مسلسل جو ہے وہ مستقل مزاجی کا یہاں درست دیتے ہیں پوری غزل میں کہ اگر انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے مستقل مزاجی سے کام لے تو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ خوشحالی کے دن ضرور آتے ہیں اور اس کو اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی عزیز طلبہ امید کرتی ہوں کہ اس غزل کو پڑھنے کے بعد آپ گھر میں بھی تین سے چار مرتبہ اس کا بہور مطالعہ جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اپنا روزانہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے لغت کا استعمال بھی ساست کریں گے شکریہ